ویکسین پر بھارت سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھارت کے لیے ویکسین سے جڑی بڑی خبر ہے بھارت میں کووی شیلڈ ویکسین کو منظوری مل سکتی ہے آکس فورڈ کی ویکسین کو بریٹن نے ہری جھنڈی دیتی ہے اور اب کووی شیلڈ کو بھارت میں بھی ایمرجنسی استعمال کے لیے منظوری مل سکتی ہے یہ بڑی خبر اور بھارت کے لیے خوش خبری تو دیش کو جس کا انتظار تھا وہ شب گھڑی آگئی ہے بھارت میں کووی شیلڈ ویکسین کی ایمرجنسی استعمال کو منظوری دی جا سکتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بھارت کو کورونا ویکسین سے جڑی بڑی خبر ملنے والی ہے کووی شیلڈ ویکسین کو بھارت میں ایمرجنسی استعمال کی منظوری مل سکتی ہے ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا کی ایکسپرٹ کمیٹیز پر منثن کر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی یہ خوش خبری دیش واسیوں کو مل جائے گی اس بات کی امید اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ برٹن نے اکسپورٹ اور اسٹراجینکہ کی پونہ استعمال انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں بنی ویکسین کو منظوری دیتی ہے بھارت میں کووی شیلڈ کی چار سے پانچ کروڑ خوراک کا بھنڈا رن کیا گیا ہے دوہ جاری کس کے آخر تک تیس کروڑ خوراک بنانے کی تیاری ہے اور کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں لائیو اس بڑی خبر کے ساتھ کمار چوبیس گھنٹے کے اندر یہ خوش خبری مل سکتی ہے آپ کے پاس کیا پوری انفرمیشن ہے اس کو لے کے ایک سپارٹ کمیٹی کی پکایدہ بیٹھک چل رہی تھی اور دو بھائی سے یہ بیٹھک شروع ہوئی ہے اور دیوہ نے طرح کے دستاویجوں کا آدھیان کیا جا رہا ہے اس میں یہ وہ دستاویج شامل ہیں جو سیرم انسٹیوٹ کے طرف سے جو ہے ایک سپارٹ کمیٹی کو دیا گیا ہے اور جو ریگولیٹرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ چونکہ لندن میں اس کو لے کے انومتی مل گئی ہے تو ایسے میں اب ہندوستان میں بھی انومتی دی جائے یا نہیں دی جائے اس کو لے کر انتیم طور پر دستاویجوں کا آدھیان کیا جا رہا ہے ہمیں جو سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے ویکسین کو فوری طور پر مندوری کے لیے ریکممنڈیشن دیا جا سکتا ہے اس کے بعد درگ کنٹرول جنرل آف انڈیا جو ہے اس کو پوری طریقے سے ہری جھنڈی دیں گے اور سمبھب ہے اگر سب کچھ چھیک ٹھاک رہا تو اگلے 24 سے 48 یا 72 گھنٹے میں کبھی بھی کسی وقت یہ ایک سماچار لوگوں کو مل سکتا ہے جس کا بہت دنوں سے انتظار ہے کرونا بلکل شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے